اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کرنے والے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک ناول ہے The Crow Eaters which is written by پاکستانی امریکن ناولیسٹ بپسی صدوہ بپسی صدوہ 1938 کو کراچی میں پیدا گئی انہوں نے کینیور کالیج فور ویمن لاہور سے پی اے کا امتحان پاس کیا اپنی اس ناول کے ذریعے وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمیں پارسی کمیونیٹی کے حوالے سے معلومات فراہم کریں اس ناول میں پارسی کمیونیٹی کے جو کلچرل ریلیجس سوشل ویلیوز ہے وہ ہمیں بتائے گئے ہیں اور بپسی صدوہ نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ان کے ٹریڈیشنز ان کے کلچرز ان کے کسٹمز کے حوالے سے بتا دی تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک کہانی کے ذریعے ہمیں بتائی ہے کرو ایٹرز کی جو کہانی ہے وہ فریڈی نامی ایک شخص سے شروع ہوتی ہے فریڈی ایک پارسی خاندان سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے جو اپنے گاؤں کو اپنے جوانی میں چھوڑ دیتا ہے اور لاہور آ جاتا ہے اپنی بیوی اور اپنی ساس کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اب ان کی جو بیوی ہے ان کا نام ہے پتلی اور ان کی جو ساس ہے ان کا نام ہے جربانو جربانو جو ہے یعنی فریڈی کا جو کی جو ساس ہے وہ لاہور میں خوش نہیں ہے وہ چاہتی ہے کہ اپنی گاؤں واپسا چھلی جائے کیونکہ ان کے خیال میں یہ فیملی چونکہ پارسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے یعنی پارسی فیملی ہے اور وہ یہاں پر لاہور میں رہے رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو ویلیوز ہیں سوشل ویلیوز ہیں کلسرل ویلیوز ہیں وہ یہاں پر لاہور میں خو دیں تو وہ چاہتی ہے کہ وہ واپسا چھلی جائے اپنے گاؤں اور فریڈی جو ہے وہ جانا نہیں جاتا لہٰذا یہ عورت یعنی ان کی جو ساس ہے جربانو وہ فریڈی کے لیے مختلف قسم کے مسئلے مسائل پیدا کرتی ہے فریڈی جب یہاں پر آ جاتا ہے تو وہ نہائیت ہی غریب آدمی ہوتا ہے اپنی لیے ایک چھوٹا سا سٹور جو ہے وہ کول لیتا ہے لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی کرتا جاتا ہے اور بہت کم عرصے میں وہ ایک بہت بڑا بزنسمن بن جاتا ہے بہت زیادہ وہ خوش ہوتا ہے لیکن ان کے لیے ان کی یہ ساس ایک اٹینشن ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس سے اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہے جب کہانی آگے بڑھتی ہے تو ایک انشورنس کمپنی سے ایک افسر آتا ہے اور وہ فریڈی کو بتا دیتا ہے کہ اپنے اس قیمتی سامان کو انشور کرائیں تو وہ سامان کی انشورنس کرا دیتا ہے اور جب وہ بندہ چلا جاتا ہے تو وہ اپنے دماغ میں ایک ترقیب سوچتا ہے وہ اپنے قیمتی سامان کو اس سٹور سے جو ہے ایک ویئر ہاؤس میں شفٹ کر دیتا ہے اور پھر اس سٹور کو آگ لگا لیتا ہے آگ لگانے کے بعد وہ چلا جاتا ہے انشورنس کمپنی کے پاس آورو کہتا ہے کہ پیسوں کی جو ہے وہ کلیم کر لیتا ہے اور ان کو اس سے پیسے مل بھی جاتے ہیں جب ان کو پیسے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے کوروبار کو اور بھی بڑھا دیتا ہے ایک دن جب وہ اپنے گھر آ جاتا ہے تو جب وہ پانی پی لیتا ہے تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ پانی میں کسی نے نمک ڈالا ہوا ہے اب یہ پانی میں نمک ڈالنا کیا ہے یہ بھی اس جو پارسی فیملی ہے ان کے رسم و رواج کا ایک حصہ ہے جب خاندان میں کوئی بندہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کو یا والدین کو بتانی کی بجائے وہ کیا کرے گا وہ پانی میں نمک ڈالے گا تو وہ اپنے بڑے بیٹے سولی اور اپنی بیٹی یاسمین سے پوچھتا ہے کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو وہ دونوں انکار کر دیتے ہیں اور ان کا ایک اور بیٹا ہے یزدی نام ہے اس کا وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اپنی کلاس فلوس ہے جس کا نام روزی وارسن ہے اسے شادی کرنا چاہتا ہے اب یہ جو روزی وارسن ہے وہ ایک انگلو انڈین گرل ہے اور ان کے خاندان کے یعنی پارسی خاندان جو ہے اس سے تعلق نہیں رکھتی تو فریڈی اپنے بیٹے یزدی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے خاندان سے باہر شادی کریں یہ یزدی جو ہے اپنے والد کے اس ویسلے سے بہت زیادہ ناخوش ہوتا ہے اور وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے خاندان میں یا اس کاروبار میں ان کا جتنا بھی حق بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے وہ وہاں سے پیسے لے لیتا ہے اور مختلف قسم کے بیکاریوں میں اس کو بانٹ لیتا ہے اچھا اب فریڈی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو بڑا بیٹا ہے سولی وہ مرنے والا ہے تین مہینوں کے اندر اندر وہ ان کو بچانی کی بہت زیادہ کوشش کر لیتا ہے لیکن جس طرح کہ ان کو بتایا گیا ہوتا ہے وہ اسی دن مر جاتا ہے یہ واقعہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ چینجز لے آتا ہے اور وہ ایک بہت ہی ریلیجس ٹائپ آدمی بن جاتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے کاروبار کو اپنے ایک اور بیٹا ہے ان کا اس کا نام ہے بیلی ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے بیلی بچپن ہی سے کنجوس سا آدمی ہے اور وہ جب اس کو سارا کاروبار حوالے کیا جاتا ہے تو وہ اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے کہ ان کے لیے رشتے کی ضرورت ہے تو بمبئی سے ایک لڑکی رشتہ بیج دیتی ہے جب وہ وہاں پر جلا جاتا ہے تو وہ اس لڑکی کی بجائے اس کی چھوٹی بہن ہوتی ہے تھانیا ان سے شادی کر لیتا ہے تھانیا سے شادی کرنے کے بعد وہ چھار پانچ دنوں کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں لاہور اب یہ جو فریڈی ہے وہ ان کو تخفے کے طور پر ایک گہت سا بڑا گھر دے دیتا ہے اور نوکر وغیرہ بھی دے دیتا ہے لیکن فریڈی کی جو وائب ہے پتلی اور ان کی جو ساس ہے جربان وہ اس دلہن کیلئے نئے مسئلے مسائل پیدا کر لیتے ہیں تو یہ جو دلہن ہے تھانیا یہ اپنے سوسر و فریڈی کو بتا دیتا ہے سارے واقعے کا اور فریڈی اپنی بیوی پتلی اور جربانوں کو وزٹ کے لیے لندن لے جاتا ہے چھ مہینے کا وزٹ جو ہے وہ کر لیتے ہیں چھ مہینے کے بعد جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو تھانیا کا ایک بیٹا ہو جاتا ہے اور وہ بیٹا بلکل فریڈی کے بڑے بیٹے کی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے یعنی اس کا ہمشکل ہوتا ہے وہ نہایت خوش ہوتا ہے اب وہ جب کہانی آگے بڑھتی ہے تو یہ تقریباً فریڈی جو ہے وہ پھین سار سال کا ہو جاتا ہے اور وہ بہت بیمار پڑ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ ملک کو تقسیم ہو جائے تو ہم رولرز کے ساتھ جو ہے وہ ہوں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ ہماری جو کہانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ